ہیلو ای بری ون ملکم بیک ٹو مائی چینل اسمارڈ جون تو اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈبل ای آئی جونئر ایگزیکیوٹیوٹیو کے جو اقزام ہوئی ہے اس کے انسر کی کے بارے میں اور اسو ہم بات کریں گے نورملائزیشن کے بارے میں کہ نورملائزیشن کا کیا انپیکٹ ہے آپ پر رہنے والا ہے اور کتنے نمبر والے سیف ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جونئر ایگزیکیوٹیوٹیو کی انسر کی کے بارے میں بہت سارے کینڈیٹ کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا انسر کی آئے گا کیوں کہ آپ دیکھو جب بھی ابی پی ایگز اقزام لیتا ہے بینکنگ کا تو اس میں کوئی بھی انسر کی نہیں آتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اب بھی حالی میں بہت سارے ایسے ایکزام ہیں جو ابی پی ایگز کندک کرایا لیکن انسر کی آیا ہے جیسے کہ آپ کا lrc کا اقزام ہو گیا بیہار میں جو lrc کا اقزام ہو آتا وہ ابی پی ایگز نہیں کندک کرایا گیا تھا وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو answer کی release کرا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس باری بھی answer کی آئے گا اور double ai میں ہمیشہ سہی answer کی آتے رہا ہے جیسے کہ آپ previous میں دیکھ لو تو answer کی آیا تھا اور answer کی لگ بھگ آپ کے پانچ جنوں کے اندر آ گیا تھا ٹھیک ہے تو اس بار بھی answer کی release کرا جائے گا اور پانچ جن سے پہلی ہی آ جائے گا جیسے کہ آپ ssc میں بھی دیکھ سکتے ہیں answer کی بہت جلد آتا ہے تو اس باری بھی answer کی آئے گا اگر ہم بات کریں answer کی کب تک آئے گا answer کی جو ہے وہ سارے exam ختم ہونے کے بعد ہی آئیں گے یعنی کہ جتنے بھی number of post ہے اس سبھی کی exam ختم ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو junior executive law کا جو post ہے اس کا exam ہے 21 تاریخ کو اور junior executive finance کا جو post ہے اس کا exam ہے 23 تاریخ ہو ٹھیک ہے تو 23 کے بعد ہی آپ کا answer کی آئے گا 23 تاریخ آپ کا last date ہے تو آپ مانگی چلو 5 دنوں کے اندر اس کے بعد answer definitely آ جائے گا like آپ expect کر سکتے ہو کہ آپ کا 28 October سے پہلے پہلے answer کی آ جائے گا ٹھیک ہے پانچ کیا دو دن ہی آ جاتا ہے لیکن 5 دن ایک ہم date مان کے چلتے ہیں کہ 5 دن لگ بگ time لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 28 تک آپ کا answer کی آ جائے گا جن candidate نے بھی exam دیا وہاں پر جا کر آؤ اپنا raw score check کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ answer کی نہیں آئے گا بہت سارے candidate بول لیں تھے ابی پیس exam conduct قرارہ ہے تو answer کی نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے answer کی ضرور آئے گا ٹھیک ہے آگے ہم بات کریں normalization کے بارے میں تو normalization ہوگا بالکل ہوگا کیونکہ 6 shiftوں میں exam ہوا ہے لیکن normalization کا impact آپ کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اب bank کا بھی exam دیکھ سکتے ہے اس میں normalization کا impact ہمیں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسے کی 20 نمبر بڑھ گیا ہے 30 نمبر بڑھ گیا ہے یہ صرف ssc میں ہی ہوتا ہے ایسا کی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر level of exam جو رہا تھا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے کہ paper کے level hard آ رہا ہے مطلب یہ level maintain چل رہا ہے hard ہی آ رہا ہے ہر shift میں hard آ رہا ہے تو آپ کا normalization جاتا ہے یہاں پر نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ paper کے level up and down ہوتا ہے کبھی hard آتا تو کبھی بہت easy آ جاتا ہے تب یہاں پر دکھت ہو سکتی تب normalization ہوتا ہے تب hard shift والوں کو فیدہ مل جاتا ہے بڑھ یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر paper کا جو level maintain رہا ہے یعنی کی جو exam کا level رہا ہے وہ hard ہی رہا ہے hard to moderate رہا ہے ہر shift میں جو question تھے وہ لگ بھگ same level کے تھے تو تھوڑا بہت آپ کو normalization دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کی bank میں ہوتا ہے 3 سے 4 number بڑھ سکتے ہیں maximum 10 number بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا shift زیادہ hard تھا as compared to باقی سارے shift تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا maximum 10 number بڑھ جائے اس سے زیادہ number نہیں بڑھتا ہے ٹھیک ہے bank کے exam ہو گیا ہے یہ اتنے بھی exam ہو تھا جہاں پر level maintain رہا تھا وہاں پر زیادہ impact ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے normalization کا ٹھیک ہے تو paper hard ہونے سے مطلب نہیں ہے paper کا label سا یہاں پر مطلب رہتا ہے normalization کا ٹھیک ہے تو یہ کچھ fundا رہا تھا normalization کا آگے ہم باقی اگر safe score کی بات کریں تو میں نے پہلے میڈیو میں بتا دیا ہے لگ باقی جو 105 سے اوپر score کر رہے ہیں 105 سے لے کر 110 کی بیچ اگر آپ یہ score کر رہے ہو تو chances ہیں کہ آپ یہاں پر qualify کر سکتے ہو کیونکہ most of the candidate جو تھے اسے سی کے پیٹرن سوچ کر گئے تھے اور پیٹرن تھوڑا سا change ہوا level exam کا اچھا آیا جو کی الگ باقی ہم مان کر سکتے ہیں banking pattern پہ ہی سارے question تھے تو جو اسے سی کے experiment ہے ان کو تھوڑا سا دکھت ہوتا ہے کیونکہ آپ puzzle نہیں پڑھ کے جا رہے ہو puzzle اسے سلیبس میں بھی نہیں تھا پھر بھی puzzle پوچھا گیا تو آپ puzzle اگر پڑھ کے نہیں گئے ہو تو موسکل ہے آپ کے لئے کیا puzzle وہاں پر solve کر پاؤ ٹھیک ہے وہ بھی اگر آپ دیکھو تو puzzle سے کافی سارے question آئے اور کافی سارے ایسے بھی candidate تھے جنہوں نے puzzle نے بہت جار time دے دیا اور solve بھی نہیں کر پائے ٹھیک ہے تو ایسے بھی بہت سارے candidate تھے تو وہاں پر موسکل آئی بہت سارے اسے سیسپنٹ تھے ان کو موسکل آئی اور تو آسا ڈی آئی بھی calculative آگیا ٹھیک ہے تو لگوگ آپ یہی range لے کر چل سکتے ہو کہ اگر اتنا score آ رہا ہے آپ کا تو chance ہے کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ گے ٹھیک ہے باقی جو answer کیا گا اسے بہت ہاتھا clear بھی ہو جائے گا اور result آپ کو جاہا time یہاں پر نہیں دے گا یا تو result بھی بہت جلدی release کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ آج کی video امید کرتا ہے video آپ کو اچھی لگی ہو video اچھ لیتے video کو like share جہور سے کرنا تو ملتے ہیں اب نیکلے video میں تب تک لیے bye bye and take care